تو ان تمام معاملات پہ ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹین جنرل ڈیٹرائٹ عمدد شاہب صاحب تراجی میں سینٹر شہری رحمان صاحبہ جو امریکہ پاکستان بھی سابق سفیر رہی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم بات کریں گے لیکن گفتو کا آغاز کریں گے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج دلی میں جو کچھ معایدے جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آئے ہیں اسرائیل اور انڈیا کے درمیان اس میں ڈیفنس کوپریشن بھی شامل ہے کیا یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان کو گھیرہ ڈال رہے ہیں کیونکہ اگر انڈیا اسرائیل سے اسلحہ امپورٹ کرے گا اسلحہ خریدے گا تو ظاہر ہے اس کا واحد حدف تو پاکستان ہے جی آہ اس قسم کے معاہدے ہوتے ہیں جس کا آہ ٹارکٹ یا حدف جیسے آپ نے تھا پاکستان ہے تو ہمارے لیے جیمنٹ میکر آفکستان ہے اور ہم اس کو بڑا کیملی ورچ کر رہے ہیں اور اس کا پروپیٹ رسپانس یقینا پیار کیا جائے گا جائے گا چھا ڈاغ صاحب یہ بتائیے کہ جو بھارتی آرمی چیف نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے اس پر آپ کا ردے ملدو سامنے آ چکا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف پاکستان کے نیشنل سکورٹی ایڈوائزر اور بھارت کے نیشنل سکورٹی ایڈوائزر ان کی بنکاک میں ملاقاتیں ہوتی ہیں دوسری طرف بھارتی آرمی چیف میں دھمکیاں دیتا ہے تو یہ جو بیک ڈور چینل سے ہمارے ان کے ساتھ رابطیں جاری ہیں کیا اس دھمکی کے بعد بھی یہ جاری رہیں گے اس اتصالے میں زیادہ اچھا تو بھی نیشنل سکورٹی ایڈوائزر صاحب ہی بتا سکیں گے مدرگیہ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ پچھلے سال میں انیس سو ستر نائنٹین ہنڈرڈ ان سیونٹی کی ایس پائر وائیویشن کی ایک سال میں یہ اس سے پچھلے سال تھاڑے تین سو ہوئی تھی تو بہت میچرین تھی اور اس سال ابھی پندرہ دینی گزرے ہیں سو سے زیادہ تین فائر وائیویشن سے اٹھکی ہیں چار کل شاہدتے ہوئی ہیں ایڈی لائن اف کنٹرول وہ ہمارے ایف آج کی اور اس سے پہلے ایک خاتون بزرگ خاتون کی پہنس اک سال کی تین چار دن پہلے ان کی ہوئی کی تو یہ پانچ کے قریب بن جاتی ہیں اور آٹھا جو رخمی بھی ہیں تو یہ کافی ہمارے لیے کنسرن کا باعث ہے جو لائن اف کنٹرول کی صورتحال ہے جی اور میں نے اس کی آپ کو بریف ہسٹری بھی دیتی یہ آپ نے بہت اہم ہمیں فگرز دی ہیں جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب اب شہبہ سے بات کرتے ہیں جو پراچی میں منود ہے سلام علیکم شاہر ایمان صاحبہ سلام علیکم حامل شاہر ایمان صاحبہ آپ کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا آپ نے اسرائیل اور انڈیا کے دمیان جو ڈیفنس کوپریشن ہے اس کے حوالے سے آپ نے کنسرنز کا اظہار کیا تو بہت سے انڈین اینلیس جو ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کی ٹویٹ کے جواب میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان چائنہ کے ساتھ ڈیفنس کوپریشن کر سکتا ہے تو پھر انڈیا کو یہ رائٹ کیوں نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس کوپریشن نہ کرے اس پہ آپ کیا کیا ہے جی حامل صاحب دیکھئے یہ انڈین ڈیفائی تجزیہ کار ایک جھنڈ کی طرح نکر کے اس بات پر مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا میں نے ٹویٹ ڈال کر چھوڑ دیا میں ریسپونس آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں دیکھئے اس کا جواب تو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ہندوستان اور چائنہ اور پاکستان کا ایک توازن ہے خطے میں جو ادم سٹرٹیجک توازن کریٹ ہو رہا ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑے نقشے کے تحت ہے میں جو کنسپیورسی تھیوری اور آپ کی طرح نہیں یقین کرتی مگر میں اس وقت ضرور کہوں گی جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو سرگرم ہیں وہ ایک امریکہ بھی اس کی لپیٹ میں آتا ہے کیونکہ اسرائیلی لابی محامی بہت سٹرونگ ہے اور اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے اس لیے کہ دیکھئے ایک چین اس لیول کے آپ بیکھ لیں جو بھی لیول آپ آپ کہیں کہ چلی انڈیا اور امریکہ کی بات ہوئی یا پاکستان اور چین کی بات ہوئی کوئی ہمارا تیسرا اس طرح کا اتحادی نہیں ہے جو ہمیں دو بلین ڈالرز کا اس وقت دیل کوٹ کر رہا ہے اور انڈیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آمز امپورٹر ہے اس وقت اب تھوڑے دن پہرے اسرائیلی ایرو سپیس انڈسٹری نے اعلان کیا ہے کہ وہ دو بلین ڈالر کا ڈیل کرنے والے ہیں ہندوستان کے ساتھ ایک سو تیس سے زیادہ ممبرز کا ڈیلیگیشن آیا ہے پرائم مینسٹر نیتن یاہو کے ساتھ ان تھا اور ان کی ان کا ہمیشہ سے پرانا ایک بڑھتاوہ تعاون ہے اور اس وقت جو غیر معمولی طور پر سارا ڈیفنس دینز پر مبنی ہے چلی ایگرکلچر ہوگا دوسری چیزیں ہوگی بگر یہ جو آپ کو ان کی اقدم گرم جوشی زیادہ نظر آ رہی ہے وہ ایک خطے میں سٹرٹیجک آدم توازن بلکل کر سکتی ہے کیونکہ دیکھیں چین کے ساتھ تو ان کے ایک ایک طرح کے روابط ہیں لیکن آپ اگر فوس فورمیشنز دیکھیں آپ کسی فوجی سے پوچھیں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کتنے پاکستان کی طرف ڈیپلائیڈ ہیں یہ بہت اہم سوالات ہوتے ہیں اور اسی ساتھ ابھی تک جنوری تک سو سے زیادہ پندرہ دن میں سی سوائے وائلیشن ہو چکے ہیں تو اگر پاکستان اتنے بڑے سیلز یا فروغ کر رہا ہوتا اگر ہم خریدے ہوتے اس لیول پر اور ابھی دو بلین ڈالر کے ڈرونز بھی خریدے گئے ہیں امریکہ سے تو ساری دنیا اس پر آرٹکلز لکھ رہی ہوتی ہی سرخیاں لگی ہوتی ہیں کہ پاکستان کتنی بڑی سیلز ہم نہیں کہہ رہی کہ ہم اتنی بڑی ڈیفنس ڈیلز جتنا انڈیا کرتے ہیں کرے میں یہ نہیں کہہ رہی مگر میں کہہ رہی ہوں کہ جب اس لیول کی ڈیفنس ڈیلز ڈیلز ہوتی ہیں تو پھر بڑا ہم ہماری کتائی ہوگی کہ اگر ہم اسے اٹھ کے نہ دیکھیں اور اس کا نوٹس نہ لے بلکہ میں تو اور ٹریچ ڈالنے والی ہوں اچھا جنرل امدل شوہب صاحب کیا یہ کہنا درست ہے کہ امریکہ انڈیا اور ازرائیل پاکستان کو گھیرا ڈال رہے ہیں اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس وقت جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ازرائیل جو ہے وہ انفیکٹ امریکہ کے شہ پہ یا امریکہ اس کو پرموٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ وہ تعاون کریں اور بزنس لے ان سے تو وہ اس لحاظ سے آپ اس کو امریکہ اور ازرائیل کو ایک سمجھیں اس وقت جو ہے جنرل صاحب یہ جو حال ہی میں یو این جنرل سمبلی میں بوٹنگ ہوئی تھی فلسطین کے مسئلے پہ تو انڈیا نے تو ازرائیل کے حق میں بوٹ نہیں دیا وہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں لیکن آپ یہ دیکھ کہ کبھی انڈیا نے جو اٹراسٹیز ہوتی ہیں فلسطینیوں پر اس کی کبھی مزمت کی کبھی نہیں کیا یہ ایک اس وقت پوری دنیا ایک رخ پہ تھی آپ دیکھیں کہ کتنی مجالٹی بڑی مجالٹی تھی جس میں کہ امریکہ کے خلاف ووٹ دیا تو انڈیا بڑا سنگل آؤٹ ہو جاتا اس میں تو وہ کریبین کے کچھ جزیرے بھی رہے ادھر چھوٹے موٹے وہ تھے جو جنہوں نے فیور میں ووٹ دیا ورنہ پوری دنیا نے امریکہ کے خلاف دیا یا وہ ابستین کر دیا تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ تھوڑا بہت بھرم رکھا مسلمان ممالک کے ساتھ بھی لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ فلسطینی کے ساتھ اس پہ کبھی انڈیا نے آواز میں اٹھائیں اب چیز یہ ہے کہ اس وقت جو نیکسس ہے وہ امریکہ انڈیا اور افغانستان کیونکہ آپ خطے کے نکتہ نگاہ سے دیکھیں اسرائیل فگر آؤٹ ہوگا جب یہاں سے بیٹھ کے کوئی چیز ایران کے خلاف کی جائیں کیونکہ اسرائیل اپنے آپ کو یہاں پہ اگر میں کوئی کوئی وہ چیز دیکھتے تو پاکستان سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایران سے اس کو ٹیٹس ملتی رہی ہیں بعض خبروں کے مطابق جنال آباد کے علاقے میں اسرائیل کے کچھ لوگ انہوں نے ایک اپنا اڈا بھی بنایا ہوگا ہوں وہ ہوگا انہی کی سپورٹ میں پہلے بھی بلوچستان سے آپ دیکھئے کہ یہ مساد آپریٹ کرتی رہی ہے سی آئی اے کے روح میں اور اگنسٹ ایران کرتے سو وہاں پہ یہ اشو آئے گا لیکن ایک تو انڈیا کو مدد مل رہی ہے کشمیریوں کو ڈیل کرنے کے لیے وہ اسرائیل سے تقریباً وہ ہی سٹرٹیجی وہ پیٹرن یوز او ویپنز وغیرہ سارا جو وہ ملستینیوں کے خلاف کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا خطرہ ہے جو امریکن دیکھیں ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اب پاکستان کا دوست نہیں ہے اتحادی نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا اور وہ سٹرٹیجک پارٹنر ہے امریکہ کا ہمارا اگر کوئی مدد کرنے والا اتحادی ہے تو وہ چائنا ہے جس کو امریکہ کنٹین کرنا چاہ رہا ہے اس کو انسرکلمنٹ اس کی کر رہا ہے تو ہم کدھر ہیں پھر یعنی جو جہاں جہاں سے ہمیں ایک خطرہ ہے وہاں امریکہ ساتھ ملا ہوا ہے جہاں ہمیں کوئی تھوڑی بہت سپورٹ ملتی ہے وہاں امریکہ مخالفت میں کھڑا ہے تو ہمارا اتحاد والا تو اب کوئی قصہ درمیان میں ہے نہیں اب ان کے صرف ڈیزائن سمجھنے کی ہوتا ہے کہ خطے میں کیا کرنا چاہتے ہیں میں دو تین سٹیٹنٹ سامنے لاتا ہوں آپ دیکھیں کہ ریکس ٹیلیس نے کہا تھا کہ جو دہشتگرد آج قابل کی طرف مو کر کے کھڑے ہیں یا قابل کی طرف جا رہے ہیں وہ کل پاکستان کے اسلامباد کی طرف ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز زور پکڑے گی دوسری چیز اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس میں ٹیریٹری بھی لیوز کر سکتا ہے ٹیریٹری لیوز کرنے کی بات بھی ہے اس کو میں منگلہ نام بنائی تھی کبھی ذکر نہیں آیا اس چیز کا سو ایک ریلیمنٹس ہے اس کی سی پیک کے ساتھ اب اگر جو ٹیریٹری لیوز کرنے کی وہ دھمکی دے رہے ہیں کون سو ٹیریٹری ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی ریلیمنٹ سی پیک سے ہوگی اور اس سے سب سے جو چیز مجھے ریلیمنٹ نظر آتی ہے وہ گلگت بلکستان کا علاقہ جہاں ڈسٹوٹی ٹیریٹری کی بھی انہوں نے باتی جہاں کے لوگ جو باہر کام کر رہے ہیں ان کو انڈیا آلیڈی انٹچ ہے ان میں سے بعض کو گلگت بلکستان میں کوئی انسرجنسی شروع کرنا چاہتے ہیں دیکھیں گلگت بلکستان جو ہے اس کو انہوں نے ڈسٹوٹیڈ ایریا میں اگر پک اپ کریں تو بلوچستان تو نہیں ہے یہی ہے ڈسٹوٹیڈ ایریا تو یہاں پہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو کشمیر کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی جوا پکڑی جاتی ہے لے جاتے ہیں یہ وہ وہاں پہ پرمنٹ ایک طرح کی اپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش پیٹرن یوز کر سکتا ہے کہ جو جو گلگت بلکستان کی سیول پاپولیشن جو ان کے ہاتھ میں ہے جن کو ٹرین بھی وہ کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں ان کو پیسہ دے رہے ہیں یہ جو باہر کام کر رہے ہیں لوگ ان کے اور ان کو یوز کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے سیول کپڑوں میں آرمی وغیرہ یوز کر سکتے ہیں وہ انسرجنسی کرا سکتے ہیں جس کے ذریعے یہ علاقہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور سی پی کا آپ کا یہ بہت سیریز بات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اسیسمنٹ دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ درستہ ہو لیکن میری اسیسمنٹ میں ان کی سٹیٹمنٹ کو انیلائز جب کرتا ہوں تو مجھے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ یہاں ہی ایک کے علاقہ ہے جہاں یہ اپلائی ہوتی ہے اچھا زائد حسین صاحب ہیں پاکستان کے معروف آہ کولم لگا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس لالے گا ہوں زائد صاحب زائد صاحب جنرل عمجر شویب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے گلگت بلکستان میں ایک الیگری پسند کی تحریک جو ہے اس کو آہ کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور اور انسرجنسی بھی شروع کروایا جا سکتی ہے آہ جبکہ بلکستان کے بارے میں تو پہلے ہی آہ بھارت کے عزائم کیسے ڈھکے چھپے نہیں ہیں آپ جنرل صاحب سے اتفاق کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک طرف تو یہ تو یہ صحیح ہے یہ بات کہ جو ہے وہ آہ کہ جو ہے اس وقت ہندوستان کی جو گوٹ آپریشن ہے پاٹستان میں وہ تو پڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو آہ وہاں کے ڈیوال کی جو ان کے پرنیشل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے میں خود جو کہنا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں افنسیڈیسن اس کے تحت جو ہے ایک باتصاف ہے کہ ہندوستان کی کاروائیاں جو ہے پاٹستان میں پڑھتی کری آئیں گے لیکن میں نہیں تمجھتا ہوں کہ کوئی بہت ہی ایتی صورتحال بن کے آ رہی ہے اتنے ہندوستان جو چاہے اور ان کی جو ہے ان کی پیاننگیں وہ کامیافی ہو سکتی ہے بہتا ہمیں ایک چیز منٹیلیٹی ہے اس سے باہر آنا چاہیے چھیک اندوستان کی اپنی کوششیں ضرور رہیں گی ہمیں تیار ضرور رہنا چاہیے ہمیں اس پاس کے ادراک ضرور رکھنا چاہیے کہ جو ہے دشمن ہمارے لیے کیا کرنا چاہ رہا ہے لیکن اگر فرق کیجئے ملک کے اندر ایک کیاسی استحقام ہوتا ہے ملک کے اندر جو ہے نظام چیز سکتا ہے تو دسکسیں بھی کروائیں ہیں ہی آسان نہیں ہی تو آپ جو میں یہاں پہ ایک چیز آئیڈ کر دوں تاکہ یہ کر سکتے ہیں میں نے تو یہی کہا ہے کہ یہ ان کی سوچ ہو سکتے یہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے سپورٹ میں میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں آج یہ سی پیک کو ختم کرنے کا سبجیکٹ نہ صرف اس کے لیے پیسہ رو کے لیے مختصص کیا مختص کیا وہ انہوں نے بلکہ ان کے نیشنل ڈیفنس کالج میں ملٹری کو یہ پڑھایا جا رہا ہے اس پہ ایکسسائزز کروائی جا رہی ہیں کہ اس کو کیسے کیا جا سکتے ہیں تو اس کو ایک ریال تھرٹ سمجھنا چاہیے باقی تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ آپ اگر آپ اگر مضبوط ہیں اور آپ تیار ہیں تو آپ نہیں ہونے دیں گے لیکن دشمن کے عزائم سمجھنا بہت ہوتی ہے جی جاہدہ حسین صاحب جو ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیفنس کاپریشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں یہ تو یہ تو یعنی طور سے پترناک جو حال ہے اور یہ ابھی سے ایک تشمیر میں جو اس pilgrimage ساار سے ایک درمیان کووپریشن جا رہی ہے ایک تکباً ایک بلین کی جو ہے ان کو جو ترد ہیںستہ ہے آگے سا جہاں گھے پرلے نیوپس کلیا اور اس کا ساتھا ہوں ٹھیکم اوzw دادی اور اس میں ازرائیل اور ان کی درمیان زیاریات Atariش بچے جو ہے بھی جو ambassadors جاتھی بھی ح особidadesائے Position امرار بھی جو ہے خسنیر جانziałی چیسے چندیر مدین تیوں کو دائیں کہ شروع میران عکنی techniques اندوستان کی کاروائیاں جاری ہیں اس میں ایک حق تک انہوں نے ازرائیز کی بھی مدد بھی ہے تیکنیکل مدد لیکن جو ان کی ایکسپورٹیز ہے اس کی یقین طور پر مدد بھی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں کافی عرصے سے چیزیں جاری ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ موڈی گرامل کے آنے کے بعد یہ جو ہے یہ اتحاد زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں بھی ایک اور چیز بھی ہمیں مدد نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ان کے مفادات ایک ہوتے ہیں وہاں ملتے بھی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ وہ یقصہ سوچ رکھتے ہو جیسے مثال اندوستان کی اور امریکہ کے اتحاد سے بارے میں یقینی طور پہ اندوستان اور امریکہ کا پورا ایک مصد یہ ہے کہ ایک طرف تو اندوستان کو جو ہے وہ چینہ کے مطلب مقابل اتحاد کیا جائے اور دوسری طرف یہ بات بھی آتی ہے کہ اندوستان اپنا بزنس اور ٹریڈ انٹریس بھی وہاں پہ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ اندوستان اپنی چینہ کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ اس کی پرتی جا رہی ہے تقریباً سو بلین سے اوپر ہے تو اندوستان کو یہ بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے دکھی کے جہاں پہ ان کی ایک جہاں سے تنورجنس ہے انٹریس میں وہ ساتھ رہیں گے لیکن دکھی دیں گے تقریباً تقریباً três